بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ ہم وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں کھول کے لے آئیں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے آپ پتاللک پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلدیش سے ہے جہاں سے بھی ہے فلپین سے ہے لیکن یہ مسٹیک ایسی ہے جو ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے ریپورٹ ہوئی ہے تو میں آپ کو تقریباً تین چار ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے لوگ کینیڈا پہنچ کر دیکھیں کینیڈا پہنچنا ہی بہت مشکل کام ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی ڈاکومنڈیشن لوگوں کا پیسہ لوگوں کے ڈریمز وہ تمام چیزیں جڑی دی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد اگر کوئی ڈیپورٹ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ ویڈیو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ مسٹیک نہ کریں اگر وہ کینیڈا میں ہے تو وہ بھی غور سے دیکھ لیں اگر کوئی کہیں پر بھی رہ رہا ہے تو وہ غور سے دیکھ لیں کہ یہ غلطی اس کو ڈیپورٹ کروا سکتے ہیں واپس اپنے ملک بھیسکتی ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے سن سکیم کے بارے میں آپ سن جو ہے سن کارڈ کہہ لیجئے آپ سن کارڈ ملتا ہے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو سن کارڈ ایشو ہوتا ہے اور یہ آپ کو کینیڈا سرویس جو ہے سرویس کینیڈا وہ آپ کو ایشو کر کے دیتی ہے آپ جو سرویس کینیڈا سے آپ ایشو کرتے ہیں تو تریقار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی اپوائنمنٹ بک کرواتے ہیں بغیر اپوائنمنٹ کے آپ کو وہاں پر انٹری نہیں ملتی اپوائنمنٹ کیوں بک کرواتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کوویٹ کا ایشو ہے دنیا بھر میں اور اسی لیے بہت سارے آفیسز کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے کہ اب آپ رینڈم لی جا کر اپنا کیا پتا ہو اس دن تیم سو لوگ آ جائیں اس لیے جیسے فرزمبل ہمارا آفیس ہے پہلے ہمارے آفیس میں لوگ رینڈم لی آیا کرتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی لیکن پچھل دو سال سے ہمارے آفیس کے اندر اپوائنمنٹ سسٹم ہے اور اپوائنمنٹ کے بغیر آپ کو انٹری نہیں ملتی ہے اگر آپ رینڈم لی آ جاتے ہیں ایڈرس نکال کر کے ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بوکنگ تو مل سکتی ہے انگلی اپوائنمنٹ کی کیونکہ ہم مخصوص لوگوں کو ہی انٹر کر سکتے ہیں مخصوص امراض یہ ہے کہ ہم ایک دن کے اندر کتنے انٹر لے سکتے ہیں تیس لے سکتے ہیں تو ہم تین سو کو انٹر نہیں کرتے اور رینڈم لی آپ آئیں گے تو آپ کو اپوائنمنٹ دیا سکتی ہے لیکن انٹری نہیں مل سکتی اسی طرح سے اگر آپ سروس کینیڈا جائیں گے تو آپ اپوائنمنٹ بک کروائیں گے اور اپنے سن کارڈ کو وہاں سے ایشیو کروائیں گے یہ سوشل ایڈنٹیٹی نمبر ہے جو آپ کو ایشیو ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور یہ جب ایشیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ جوب یعنی کہ اگر آپ جوب پہ گئے ہیں یا آپ وہاں جوب کرنا چاہ رہے ہیں یا جوب مانگ رہے ہیں مطلب ریلیڈیٹو اینی ورک تو پھر آپ کو وہ پہلے سن کارڈ مانگے گا آپ کہتے ہیں سن کارڈ مطلب کیا ہوا تو آپ کے ملک میں جس کو ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہے اگر آپ کسی کو بالکل بھی آخری کلاس کے اندر پک کرتے ہیں جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے جس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے جس کو سی وی کا لفظ نہیں پتا تو اس کے پاس بھی آئی ڈی کارڈ تو ہوتا ہے اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر کیسے کو رکھو گے کبھی بھی نہیں کیونکہ اگر آپ رکھو گے تو یو ڈونٹ نو کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے اس کو بعد میں کیسے پکڑنا ہے اس کا ریکارڈ کیا ہے یہ تمام چیزیں جویں خطرناک ہوتی ہیں اور اس لیے آپ کو گورنمنٹ کہتی کہ آپ کسی کو ڈریکٹ اپنا آریجنل آئی ڈی کارڈ مت دے دینا یا ایسا کچھ مت کر دینا کیونکہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے سن کارڈ کینیڈا کے اندر جو ہے بہت سینسٹیو ہے اور اس کو جو نمبر ایشو ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ وہ سینسٹیو ترین چیز ہے اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ ہم نے جو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے وہ یہ کہ فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے پاس کہ جی آپ نے ایسے ہی رینڈم لی جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایک رینڈم لی کال آتی کی جی آپ نے جو ہے ایک جرم سرزت کر دیا ہے اور آپ کو جو ہے اب انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ یا تو وہ بتا دیتے ہیں یا تو وہ نام جی کو نکال لیتے ہیں سن سے تو یا تو پھر وہ نہیں بتاتے کہتا ہے کہ جی آپ کا یہ دوام چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کہتا ہے جی ہم آپ سے انویسٹیگیشن کرنی کے لیے آپ سے آپ کا سن کارڈ مانگ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس نے فون پر انویسٹیگیشن کے لفظ کہا آپ کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے آپ کو چک کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ نے سن کارڈ دیجئے نئے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ بڑھ 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 پورا سن کارڈ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کبھی بھی کینیڈا کے اندر کوئی بھی آفیسر سرکاری آفیسر بینک ادارہ کوئی بھی آپ سے آپ کا سن کارڈ نہیں مانگے گا سن کارڈ نمبر فل نہیں مانگے گا تو وہ کیا مانگے گا وہ آپ سے جب بھی مانگ سکتا ہے میکسیمم آپ سے وہ لاسٹ تھری ڈیجٹ ہی مانگ سکتا ہے اس سے اوپر وہ نہیں جائے گا نہ وہ جا سکتا ہے اگر جائے گا مطلب یہ ہوا کہ وہ سکیم کر رہا ہے بینکنگ کے قوانین کینیڈا میں بہت سخت ہیں اور بینکنگ کے قوانین وہاں پر جس طرح آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ یا فانانشلز جو جسے فیٹی ایف کام کر رہا ہوتا ہے فانانشلز کہندہ جو بھی پرولم ہوئی بھی ہے یہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پیسہ مطلب منی ٹریل جیسے کہتے ہیں آپ تو وہ منی ٹریل بہت ضروری ہوتی ہے رسیدے بہت ضروری ہوتی ہیں پاکستان میں تو اپنی بات کوئی وہ نہیں ہے آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اب تو سب پورا پاس نے کوئی پتا ہے تو کینیڈا میں آپ جو اپنے پاس جو ریسنٹلی گئے ہیں میں ان لوگوں کو خاص طور پر مخاطب کر رہا ہوں جو فریش گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا بھی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ غلطی بھی کر رہے ہیں اور وہ غلط ایڈوائز دی جاری ہے کینیڈا کے اندر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھول لیا ہے کھول لیجئے لیکن یہ احتیاط مت چھوڑیے کہ آپ کہیں کہ یا میں جا کے ڈریکٹ بینک میں ڈال دیتا ہوں یہ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پر ایشو آ جائے گا یہ پیسہ بس کہاں سے آیا ہے ابھی تو آپ آئے ہو پیسہ کہاں سے آیا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایس کا ایتھینٹک پروو ہے رسید ہے انہیں کہ آپ نے چینج کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا تو رسید ہوگی تو وہ آپ کو بچا سکتی ہے لیکن رسید بھی نہیں ہے پیسہ ڈال دیا تو آپ کے اوپر ٹھیک ٹھاک انویسکیشن ہو سکتی ہے دوسری بات ریگولرلی آپ دھائیس سو ڈالر سے زیادہ نہیں ڈال سکتے ایک منت کے اندر یہ بہت پر مائنڈ بڑھنا ہے دوسرا آپ نے جب پیسہ ڈالنا ہے تو ایک خیال کرنا ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک دفعہ ڈیپوزٹ کرنا ہے جس طرح پاکستان میں آپ دس دفعہ کر دیتے ہو بھائی آپ سیلری پرسنڈ ہو آپ دس دفعہ کیسے ڈیپوزٹ کر سکتے ہو تو اس لیے آپ نے وہ کام نہیں کرنا وہاں پر آپ نے احتیاط کرنی کہ آپ وہاں پر ڈیپوزٹ ون ٹائم کریں اس کے بعد اپنے پاس آپ پیسہ رکھ لیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بینکنگ کے لحاظ سے خیال کرنا ہے تیسری چیز جس کے اندر آپ تمام بھی سے ڈال لیجئے گا وہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے کینیڈا کی وہ وہاں سے ہو گئی یا کوئی امیگریشن آفیس کا پرسن بن کے یا آئی آر آس کا کینیڈا کا اوفیشل بن کے یا امیگریشن کا اوفیشل بن کر آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ نے کر دیا ہے کمیٹ کرائم ٹھیک ہے اور آپ کے خلاف انویسیکشن کی جا رہی ہے یہ تباہم چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی بھی اگر کال آتی ہے فون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر آپ مان لیجئے کہ نائن پرسنٹ تو فیک ہوگا وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بچیں کیسے کیونکہ وہ تو بوری کہانی صحیح سنا رہا ہے تو صحیح کہانی سمجھ میں کس کو آ رہی ہے آپ کو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو کال ڈراب کر دیں اور خاموش ہو جائیں سب سے پیارا حل کیا ہے کال ڈراب کر دیں خاموش ہو جائیں وہ آدمی کسی اور کے چکر پڑ جائے گا آپ کو نہیں تنگ کرے گا کیونکہ یہ وہاں پر بہت زیادہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں اس کو نمبر ایک بات ہوگی دوسرا اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ فون پھر بھی ڈراب کر دیں اور جس ادارے کے وہ نام لے رہا ہے وہاں آپ چلے جائیں اب فر ایزمپل آپ کہیں گے جی مجھے آپ کی بینک سے فون آیا ہے کہ میں نے کمیٹ کرائم کیا ہے کیا کمیٹ کرائم کیا ہے آپ کے سامنے دودھ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اسی طرح سے اگر اس بارڈر سیکورنٹی کہتی ہے یا کوئی بہا کہتا ہے کہ آپ نے کمیٹ کرائم کیا ہے یا کوئی بھی ادارہ لائسنس کی طرف سے کوئی بھی طرف سے اگر آپ کو فون آتا ہے تو آپ ان پرسن جا کے اپنا بات کر سکتے ہو لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہر جگہ نہ پہنچانا وہیں پہنچنا جہاں آپ کا دل بولے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف پوائنٹ لاس پوائنٹ جو ہے وہ دماغ میں رکھے گا اپنی پرسنل انفرمیشن کسی سے شیر مت کر دینا یہ غلطی فون پہ کبھی نہیں کرنا کیونکہ فون پہ اگر وہ ہے تو پھر آپ کا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی اس کو آپ سکیم ہی مان لیجئے کیونکہ جو سسٹم سسٹمیٹکلی کام ہوتا ہے مان لیجئے آپ کہتے ہیں کہ جی بینک بینک نے آپ کو وہ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ فریز کر رہا ہے آپ کو وہ ڈپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے آپ کے اوپر کرنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو فون پہ نہیں بولے گا وہ آپ کو بولے گا بینک آجائیں آپ سے بات کرنی ہے بارڈر سکیورٹی ہوگی وہ بولے گی آپ ہمارے آفس آئیے آپ سے بات کرنی ہے امیگرکشن آپ کو بولے گا آپ ہمارے امیگرکشن ڈپارٹمنٹ میں آئیے آپ سے بات کرنی ہے تو جو آپ کو بلائے وہ ریل ہے اور جو آپ کو فون پہ شروع ہو جائے کہ آپ کے پاس بارہ گھنٹے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہم یہ کرنے والے یہ کرنے والے وہ سکیم ہے کبھی بھی اپنا سن کارڈ نہ لوس کر دینا کیونکہ سن کارڈ گیا تو جینونلی پرولم میں آپ آ جائیں گے اور وہ کارڈ جہاں پر بھی یوز ہوگا جس شکل میں بھی یوز ہوگا تو ایک تو آپ کو کچھ بچے گا نہیں کیونکہ آپ نے ساری ڈیٹلزو دی 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 ہے کہ آپ کے امپلائر کون ہے تمام چیزیں دوسرا لازمی ہی بات ہے کہ اس کے بعد آپ کا ڈپورٹیشن جو ہے وہ کچھ عرصے کی بات ہوگی کہ لازمی پھر ہوتی ہے اس لیے بچنا اپنی چیزوں سے ہے اور جو لوگ ٹور پلان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ٹور پلان کے لیے ویزاز کے لیے جو ہے یہ جو given numbers چل رہے ہوتے ہیں پٹی کے اندر وہ ان پر آپ تک کر سکتے ہیں وہ یہی numbers ہیں آپ میسج کر رہے ہیں آپ میسج میں چیک لسٹ مانگ رہے ہیں اتنے لمبے لمبے کمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ ڈریکٹ فون کر کے آج کل رمضان ہے تو دس سے تین چار کی بیچ میں آپ بات کر لیں فون پر ڈریکٹ لینڈ لینڈ پر بات کر لیں ویٹس اپ کو لڑاؤ نہیں ہے ویٹس اپ پر انڈ اڈ نہیں کی جائے گا میسج کر سکتے ہیں آپ کو 24 48 گھنٹے میں جواب آج گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ